لیکن یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ تو جناب سجاد نے ان کے گھر کی ایک کنیز کی شانت علاوہ بھی محفوظ کرنی پڑتی ہے کیا گھر آنے تھی کیا تربیت گاہیں تھی ان کے گھر نہیں تھے ان کے گھر وہ تربیت گاہیں تھی جہاں انسان تربیت پا کر رشت کے ملک بن جاتا ہے انسان خاکین انسان عادین انسان عمومین انسان خاکین یہ آ کر تربیت پا کر رشت کے ملک بن جاتا ہے اس گھر کے غلام اس گھر کی کنیزیں چنانچہ جو روایت ہے وہ مشہور ہے آپ کے ذہنوں میں آگئی حضرت سجاد علیہ السلام نے وضو فرمانے کے لئے وضو طلب کیا اب یہ جملہ آپ کے لئے ذرا مشکل ہو گیا ہوگا میں نے پہلے کہا وضو واو پر پیش بعد میں کہا وضو واو پر زبر وضو کہتے ہیں اس عمل کو جو طہارت کا عمل تطہیر کا عمل تطہر کا عمل جو انجام دیا جاتا ہے نماز کی خاطر اور وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جاتا ہے تو آپ نے وضو فرمانے کے لئے وضو طلب کیا کنیز سے کہا کے ذرا پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کیا کنیز لائی حضرت عشی فرما تھے اس کے ہاں سے آفتابہ چھوٹ گئے حضرت کو غیست آیا ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرے مبارک زخمی ہوا آپ کے اوپر غیض و غضب کے آثار نمائی ہوئے تو اس کنیز نے فوراں کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ کے معنی ہے کہ پروردگار نے مدھا کی ہے ان کی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں آپ نے فوراں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ آپ نے پھر اس کے لئے عافو کا اعلان فرمایا اس نے کہا کہ وَاللَّهُ الْيُحْبُ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوس رہتا ہے آپ نے کہا جا تجھے میں نے خدا کی راہ میں آزاد کیا حضرتِ سیدِ سجاد علیہ السلام اور یہ تمام سلسلِ معصومین یہ انسانوں کو آزاد ہی کرنے کے لئے آئے تھے غلام بنانے کے لئے آئے تھے اور خصوصیت سے حضرتِ سجاد کی سیرتِ طیبہ میں یہ ذکر ہے کہ چاردہ معصومین علیہ السلام میں بعض روایتوں کے بنا پر سب سے زیادہ غلام خرید کر جو آزاد کیے ہیں وہ جنابِ سجاد سب سے زیادہ سب سے زیادہ تمام معصومین میں سب سے زیادہ غلام خرید کر آزاد کیے ہیں جنابِ سیدِ سجاد سبب کیا تھا حکمت کیا تھی کیا ضرورت تھی کہ غلام خریدیں اور آزاد کریں غلام خریدیں اور آزاد کریں غلام خریدیں آزاد کریں کنیزیں خریدیں اور آزاد کریں آزادی کے لئے بہانے تلاش کرتے تھے ایک آیت پڑھ دی وہ تو بہت بڑا بہانہ ہو گیا آزاد کرنے کی موسیقی